فکر تیرہ نوویمبر کو وزیراعظم پاکستان نے تربت کا دورہ کیا ہے اس موقع پہ تمام بلوچستان کے صوبائی وزارہ بھی موجود تھے صوبائی حکمت بھی موجود تھی تو اس دورہ کے دوران نے کچھ جملے آدھا کیے ان میں سے کچھ جملوں کی میں آپ سے تذکرہ کروں گا ذکر کروں گا کہ بلوچستان جو آج پس ماندگی کا شکار ہے بلوچستان جو آج پیچھے رہ گیا ہے بلوچستان جو آج ترقی نہیں کر سکا بلوچستان جو ہر صوبے میں چاہے وہ صحت و تعلیم ہے امنہ مانے ہر حوالے سے جو پیچھے رہ گیا ہے اس کی وجہ آج سے بیس سال پچیس سال پہلے کی آج حکومت تھی یا جو وزارعالات تھے وزارات تھے ان کی وجہ سے ہوا ہے جناب سپیکر صاحب بڑی حیرت کی بات ہے پتانی وزیراعظم صاحب کو تاریخانی معلوم کہ آج جو موجودہ باپ پارٹی کی حکومت ہے جام کبال صاحب ان کے والد محترم صاحب آج سے بیس سال پہلے اسی صوبہ کے مرہوم جام یوسف صاحب جام یوسف صاحب مرہوم کاخ ہے تو میں نماز پڑھ لوں ان کی تقریف آپ لمبی کریں گے لمبی میں کروں گا آپ ان کی تقریف لمبی ہے نا لمبی تو پوائنٹ آف آرڈر پر میرے تو پوائنٹ آف آرڈر پر رکھوں مستصر بات کریں مستصر کروں گا جناب اسے نماز پڑھنے پڑھ لیں آج سے بیس سال پہلے یا تو یہ بزنس نبجانے کی تقریف کرتے رہے مرہوم جام یوسف صاحب اسی صوبے کے وزیر علیہ رہے ہیں جان جام علی صاحب ہمارے سینر ہیں وہ یہاں کے وزیر علیہ رہے ہیں اور یہاں بزرگان یہاں وزیر علیہ رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب ان کے وزیر علیہ صاحب کے موجودگی میں ان کے والد صاحب کے بارے میں یا ہمارے بزرگوں کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ پیچھے رہ گیا ہے تو ڈائی سال میں آپ نے کوئی سکارکتگی دکھائی ہے اس جملے کو ادا کرنا اس سے اپنے آپ کو جان خلاصی کرنا اور وہ لوگ جو اس صوبے کے لئے خدمہ دے چکے ہیں جان جام علی صاحب بھی رہیں جان مرسف صاحب بھی رہیں ان کے بارے میں ایسے جملے ادا کرنا اور پھر اس پہ وزرگان کا خاموش یہ انتہائی افسوس کن ہے دوسرا جناب اسپیکر صاحب یہ پوائنٹ آف آرڈل دونی ہوا یہ تو سپیچ ہوگی میرے جانتے ہیں میں دوسرا پوائنٹ رکھوں پوائنٹ آف آرڈل پر آپ جو ایک اہم ایشو کو اٹھا سکتے ہیں یہ پوائنٹ آف آرڈل بنتا نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب ایک پوائنٹ پہ آ رہا ہوں جناب اسپیکر صاحب جنوبی بلوچستان کے حضلہ کے لئے چھ سو عرب پیکش کا اعلان کیا گیا ہے بڑی خوشی بات ہے وہاں جو تربت ہے تفتان ہے گوادر ہے کیچ ہے ارگو ارپیہ کا اعلان کیا گیا ہم بڑے خوش ہیں لیکن جناب اسپیکر صاحب یہ باقی جو پشتون بیلٹ ہے جو عزلہ ہے یام بکلہ عبداللہ ہے جوب پشین ہے چمن ہے کولو بھارکان ہے یعنی اس بیلٹ کو بالکل نظرانداز کر دیا گیا ہے کیا یہ بلوچستان کا حصہ نہیں ہے کیا یہ لوگ بلوچستان میں نیرے تھے کیا ان کا وفاقی حکومت میں کوئی حق نہیں ہے ایک تو پی سٹی پی پہ ہمیں بلکل جو ہے نا جناب اسپیکر صاحب ہمیں وزاد کیج کا زلہ ہے جس کے لیے چھے عرب پی سٹی پی دیا گیا ہیں اس کے بلکس زلہ پشین کے لیے ایک عرب دیا گیا ہے وہ اپنی جگہ لیکن ابھی وفاقی حکومت آتی یہاں عرب روپیہ کا اعلان کرتی ہے وہ بھی ایک مخصوص علاقے کے لیے اور پشتون بیلٹ کو مکمل نظرانداز کیا جاتا ہے جناب اسپیکر صاحب یہ پورا دوچستان ہے تمام ازلہ کو ان کو دیکھنا چاہیے ان کے لیے پکچ کا اعلان کر دینا چاہیے جناب اسپیکر اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں وزی اللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب آج سے چھے سات میلے پہلے پشین آئے تھے پشین آئے ان کا استقبال کیا عوامی لوگوں نے کیا وہاں کے رینے والوں نے کیا ان کا استقبال کیا وہاں کھانا کھلایا وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ ان کو ویلکم کیا گیا ہے لیکن وہاں پہ انہوں نے ایرانات کفتان کے لیے کیا ہے وہاں تربت کے لیے کیا ہے وہاں اور کیج کے لیے کیا ہے مطلب جس زلے میں آئے ہیں جس زلے انہوں کو ویلکم کیا ہے جن لوگ بزرگوں نے ان کو خوش آمدید کا اس زلے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیا یہ حکومتی پالیسی ہے کیا یہ حکومت نے ڈکٹیٹ کیا ہے سی ام پنجاب وہ کیا پس طرح کریں جناب سپیکر صاحب ہم کس سے گلا کریں بجلی ہمارے پاس نہیں ہے گیس ہمارے پاس نہیں ہے یقین کریں جناب سپیکر صاحب ان دنوں میں ہم گیس استعمال کرتے ہیں اپنے زندگیوں کو بچانے کے لیے جناب سپیکر صاحب ابھی پشین تو آپ چھوڑیں اور زلے تو آپ چھوڑیں کوئٹہ زلہ کوئٹہ اعتجاج ہے گیس نہیں ہے پچھلے سال میں ہم یہ رو رہے تھے کہ وہ فاقی قمت سے بات کی جائے جب گرمیاں آتی ہیں بجلی غائب جب سردی آتی تو گیس غائب جناب سپیکر یہ کس طرح کامل چل رہا ہے ہم تو بڑے حران ہم تو بڑے شان ہیں کہ یہ کس طرح کامل یعنی یہ کین کر ہے جناب سپیکر صاحب ہمارا پورا زلہ شہر پشین کا شہر جو زلہ ہے شہر شہر میں گیس نہیں ہے یعنی چوبیس گینٹے میں دو گینٹے بھی بجلی گیس نہیں ہے جناب سپیکر صاحب صبحی حکومت کیا سوری ہے کتنی خاموش بے فاقی حکومت سے آپ بات کریں آپ ان کو سمجھیں کہ ہم کس جائیں کس در پہ جائیں یا یہ مجبور کریں کہ ہم سلکو پہ آ جائیں اگر وہ کرتے ہیں وہ بھی ہم راضی ہم آ جائیں گے سی ام اف سامنے بیٹھ جائیں گے عوام کو لے کے درندے دیں گے پھر آپ آئیں گے جناب سپیکر صاحب ہم حالات نہیں خراب کرنا چاہتے ہیں ہمیں گیس چاہیے صبحی حکومت ہمیں دے گیس وفاقی حکومت سے بات کریں ہمیں بجلی چاہیے ہمارے سلے کے لیے ہمارے کوئٹہ شہر کے لیے کلابداللہ کے لیے پشین کے لیے ہمیں گیس چاہیے ادھر کھڑے ہونے سے تو بات کریں جب سب ٹھیک ہے یہ وفاقی حکومت کی سمجھ مواری ہے وفاقی حکومت سے کون بات کرے گا وفاقی وزیر سے کون بات کرے گا وفاقی حکومت سے کون بات کرے گا وزیراعظم تربت کے دورے پہ کیا یہ بات لرگی کیا ان کے سامنے کہ اس میں یعنی دیکھیں جناب سپیکر صاحب وہاں پہ میرے خیال سے تربت کے لیے گیس کی اعلان کیا گیا میرے خیال صاحبان کے ذلی کے لیے یہاں کوئٹہ میں گیس نہیں ہے اور وہاں پہ گیس کی افتاہ ہو رہے ہیں یہاں کوئٹہ شہر میں گیس نہیں وہاں گیس لائیں کی افتاہ ہو رہے ہیں جناب سپیکر پتہ نہیں کس طرح یہ آنکھ ہو لوگوں کی آنکھوں میں دلچ ہونے کے برابر ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں صبح حکومت سے کہ اس طرح کے جو چل رہے ہیں ایک تو بلوچستان کو جو ہے نا وہ دوی سو میں تقسیم نہ کیا جائے یہاں پہ رہنے والے چہ پشتون بیل کے ہو چہ بلوچ بیل کے ساتھ پس میں بھائی ہیں اور ایک ہی ان کو ایک نظر سے دیکھا جائے یہ نہ ہو کہ وہاں پہ ترقیہ دی کہ پیگج کا اربو پہ پیگج کا اعلان ہو اور یہاں پہ نہ ہو اور دوسرا جناب سپیکر صاحب یہ گیس اور بجلی کا مسئلہ ہر سالہم اٹھاتے ہیں یہ گرمی ہے جب جنہا آتی ہیں ہم کھڑے کوئی تقریح کرتے ہیں بجلی نہیں ہے اور ابھی جب سر دیا کہ ہم کھڑے ہیں گیس نہیں ہے جناب سپیکر صاحب سبائی کو مسئلہ پھل کرتے ہیں اور ہم یہ اسمیلی کے فلور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اتجاج کے لئے مجبور نہ کیا جائے اگر ہم نے اتجاج کیا پھر یہ نہیں کہنا کہ ہمیں یا لاز ہو گیا یا ہو گیا یا پھر یا مذاکرات نہیں چلے گا جب تک گیس ہے کہ تب مذاکر خدا کی قسم لوگ سردی سے مر رہے ہیں لوگ سردی سے مر رہے ہیں جناب سپیکر صاحب کب تک یہ چلتا رہے گا اب یہ جواب ہمیں مل جائے گا مگر جواب حمل درمت کوئی نہیں ہوگا جناب سپیکر صاحب صبح کمہ سے رکوش کی جاتی ہے کہ ہمیں خدا رہا گیس لی جائے یعنی روڈ تو ہمیں نہیں ملا تعلیم سے ہم محروم رہ گئے ہیں کوئی انیورسٹی آپ لوگوں نے نہیں بنائی ہے کوئی چیز بھی ہمیں بے روزگار تو آپ لوگوں نے او سے زیادہ میں ہمارے لوگوں کیا ہے فنڈ تو آپ لوگ نہیں دے رہے ہیں ہر حلقے میں مداخلہ تو رہی ہے ہر حلقے میں جو منتخب نمائندہ ہے اس کی کوئی حصہ نہیں ہے جو ہارا ہوا ہے جس نے آزار پندرہ سو ووٹ لی ہیں اس کے نام پہ کروڑ پیکس کیمیں چل رہی ہیں یہ سارا کچھ آپ نے کیا ہے کام ماس کام بجلی اور گیس سے اور بنیادی صلیت سے عوام کو نہ محروم کیا جائے اور تھوڑے ہوش کے ناخون لیے جائیں اور بالخصوص پیٹا اور پشین کے لیے بجلی کا اور گیس کا مسئلہ بنیادی جناب سپیکر صاحب بارہ بارہ گینٹی کیبنٹ میٹنگ چلتی ہے پندرہ پندرہ گینٹ کیا کرتے ہو تمہیں اس میں ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا کیا ہے اس میں کوئی بنیادی یعنی جو بنیادی مسائلیں وہ حل نہیں ہو سکے کیا بارہ بارہ گینٹی کیبنٹ میٹنگ کاروائی کی طرف آتے ہیں آپ کا بہت لمبا ہو گیا میرے کے لیے جانب سپیکر صاحب ازارش کی جاتیین سے کہ یہ ہمارا مسئلہ بجلی کا اور بالخصوص گیس کا مسئل کیا جائے دو منٹ میں